السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا مذہبان محاب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو ٹی وی تو ناظرین آج میں بائی پاس نکودر میں موجود ہوں تو ماشاءاللہ عوام کے لئے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ آج یہاں ایک فلو کا پیٹرل پم بن گئے جس کا نام ہے امیر ملت فلنگ سٹیشن تو ایک بائی جان جو کہ شام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تو ان کی کیا رائے ہیں اس بارے میں اور یہ پم کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل ان سے جانتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سر اللہ کا کرمہ آپ سنائے کیسے ہیں الحمدللہ سر بتائیے گا کہ پیٹرل پم بنانے میں آپ کے جو دوست ایباب ہیں ان کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج گل کے دور میں پاکستان میں بزنس کرنا بہت مشکل ہو گیا جیسے حالات و واقعات جارے مہنگائی کا توفان ہے اور بہت سارے معاملات ہیں اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ بزنس کرنے سے ڈرتے ہیں پر الحمدللہ ہمیں پاکستان میں بزنس کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور فیلنگ سٹیشن کا بزنس ہمارا پرانا بزنس ہے یہ ما شاء اللہ ہمارے بھائی ہیں جن کا یہ فیلنگ سٹیشن ہے ہمارے ملت فیلنگ سٹیشن نکھو در نزد جلو چک ٹھیک ہے الحمدللہ اس فیلنگ سٹیشن کا ڈرت بہت اچھا ہے میں نے ان سے پیٹرول دلوایا ہے ماشاء اللہ میری گاڑی کی ایوریج آگے سے بہتر ہو گی ہے اور یہ فیلنگ سٹیشن کے پانر جونس ہے ان کا صرف ایک ہی ایک ایم ہے کہ کوالٹی پر نو کمپرومائز ہوگا ٹھیک ہے کوالٹی اور بیمانے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا الحمدللہ مجھے فقر ہے اس بات پر کہ میرے بھائی کا یہ پیٹرول پامپ ہے فیلنگ سٹیشن ہے اور انہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے دن رات اور آج الحمدللہ ان کا اس لیول کا پیٹرول پامپ ہے اتنا بڑا پیٹرول پامپ ہے اور مین شہرہ کے اوپر اور بہت اچھا بزنس ہے مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بھی ہمارا لیول سٹینڈرڈ میار پسند آئے گا اور جب وہ اپنے گاڑی میں ہمارا تیر دلوائیں گے تو ان کو خود محسوس ہوگا کہ گاڑی کی ایوریج آگے سے اچھی ہو گئی ہے اچھا بھائی جان ایک بات مجھے بتائیے گا کہ پیٹرول پامپ کی جو بہت ساری کمپنیاں تھی زوم ہیں دوسری ہے تو آپ نے فلو کو کیوں چائز کی اس میں آپ نے کیا دیکھا دیکھیں جتنی بڑی کمپنی ہیں جتنا انچی کمپنی اتنا پھیکا پکوان ہماری جو کمپنی ہے فلو ماشاءاللہ ان کا آئل کا سٹینڈرڈ پیمانے بہت اچھے ہیں ان کی سرسز بہت اچھی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پسند کی ہے اور ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس علاقے میں انقلاب پیدا کریں گے اور اس فیلڈ میں آگے سے آگے اچھے سے اچھی اصولتے ہیں اور آسانیہ لوگوں کو پروام کریں گے تاکہ لوگ اس سے متفید ہو سکیں اور خود لوگ بتائیں گے کہ ہمارا فیلنگ سٹیشن کیسا فیلنگ سٹیشن جی وآلیکم کیسے ہیں کبیر صاحب آپ اچھا بتائیے گا کہ کیا کیا آپ کو کرنا پڑا اس فیلڈ فرم کو بنانے میں ظاہر ہے بڑی تکالیف آپ نے اٹھائی ہوں گے یہی بات ہے بڑی تکالیف لیکن ہم نے عوام کے لیے بنایا ہے سارا کچھ تو عوام کے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نے تیر شاپ ہے مسجد ہے اور ہم انشاءاللہ کوالٹی بھی پیمانہ جو مرضی آگے چیک کریں کوئی شروع سٹاف ہمارا بڑا ان کے ساتھ تعاون کرے گا جو بھی بندہ ہمارے پاس کسٹمر آئے گا اچھا ماشاءاللہ اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ بہت ساری کمپنیز اور بھی تھی تو آپ نے یہ فلو کو کیوں چوئیس کیا اس میں آپ نے ایسا کیا دیکھا یہ فلو کا میں نے اس لیے چوئیس کیا تھا کیونکہ اس کمپنی بھی بڑی اچھی ہے اس کے بعد ان کا جو ہے نا کوالٹی جو ہے نا بہت اچھی ہے نکیم ماشاءاللہ نئی کمپنی آئی ہے تو ان کے ساتھ ہمارے ڈیلی کیا رہے ہیں اچھا سر عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کے لیے ہم نے جو سروس کی ہے وہ انشاءاللہ باقی پمپوں سے بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے نا پیمانہ ہمارا بشک کوالٹی بشک جو مرضی آگے چیک کر لیں تو سٹاف ہی سٹاف ہی ہمارا بہت انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کرے گا باقی پمپوں کے ساتھ جزاک اللہ یہ کبیر صاحب کے زبانی آپ نے جان لیا کہ سہولیات ان کے یہاں مسجد ہے ٹائر شاپ ہیں ٹھنڈ پانی کے سہولیات موجود ہیں باقی ڈیجیٹل مشینیاں لگی ہوئی ہیں تو میرے بھی عوام سے اپیل ہے کہ آئیں آپ ایوریج چیک کریں دیکھیں کہ فلو کمپنی کے جو پیڈل پم ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ یہ تقریباً واحد پیڈل پم ہے اس ایریا میں فلو کا تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محب خان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے کہ ایٹو ٹوی و سلام